hi friends welcome to my paradise garden کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب اچھے سے ہوں گے اپنی گارڈنگ بہت اچھے سے انجائے کر رہے ہوں گے اور آپ لوگوں کی ونٹر کی گارڈن کی تیاری کیسے چل رہی ہے ہماری تو شروع ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی کیونکہ موسم ہی نہیں ساتھ پیرا ابھی بھی ہمارے یہاں بہت تیز بارشیں ہو رہی ہیں دن میں تو اتنی تیز دھوپن کرتی ہے اتنی گرمی ہوتی ہے کہ پوچھیں مت اور شام ہوتے ہوتے بارش شروع ہو جاتی ہے اور ساری ساری رات بارش ہوتی ہے اس وجہ سے ونٹر گارڈنگ سٹارٹ نہیں ہو رہی ہے نہ ہی کوئی ہم ونٹر کے پلانس لگا پا رہے ہیں نہ کوئی سیڈلنگز ہماری چل پائیں ساری میری ونٹر کی سیڈلنگز خلاب ہو گئی ایسے میں ونٹر پلانس تو لانا کوئی مطلب بنتا ہی نہیں ہے اسی وجہ سے میں نے کچھ دوسرے پلانس اپنے گارن کے لئے خریدے ہیں آج وہی آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کر رہی ہوں تو بنے رہیے گا شروع سے لے کے اینڈ تک اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو یہ میری پرچس چھوٹی سی پسند آتی ہے تو پھرز اسے ایک لائک دیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبانا بلکل بھی مد بھولیے گا تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکیشن ملتی رہے تو چلی یہ سب سے پہلا پلان دکھاتی ہوں میری پرچس کا تو جیسا کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کولیس کو بارش کا پانی بہت اچھا لگتا ہے تو یہ دیکھیں یہ سارے میرے کولیس کے پلانس ہیں جن کو میں نے کٹن سے ہی تیار کیا تھا کچھ میں نے سیڑ سے کرو کیا تھا تو سب اچھے سے چل رہے ہیں اور ان کو میں نے چھوٹے چھوٹے پوٹس میں لگایا ہوا تھا ان کو تو سب کو میں نے بڑے بڑے پوٹس میں اب شفٹ کر دیا ہے کیونکہ یہ اتنے بڑے ہو گئے ہیں انہی کے ساتھ میں نے ایک اور نیا کولیس ایڈ کیا ہے اپنے گارڈن میں یہ دیکھیں دو دن پہلی میں نے اسے یہاں پہ رکھا ہے اور کیونکہ دن میں بہت تیز دھوپ پڑتی ہے تو دیکھیں اس کے پتے کس طرح جلنا شروع ہو گئے ہیں تو یہ ایک نیا کولیس کا پلانٹ میں لے کے آئی ہوں اپنے گارڈن کے لیے اور یہ مجھے جو ہے 45 روپیز میں ملا تین چار اچھی لمبی لمبی برانچز تھیں چھوٹے سے پوٹ میں لگا ہوا تھا یہ پلانٹ تو میں نے ان کو اپنے دوسرے کولیس کے ساتھ ایک ہی پوٹ میں لگا دیا ہے تاکہ تین چار ورائٹیز ایک ہی ساتھ ایک ہی پوٹ میں گروہ ہو اور آگے جاتے ہیں اچھی لکھائی دیں یہ ایک میرا کولیس کا پلانٹ ہے جو میں نے نیا لیا ہے اور یہ ہے بہت ہی باقی کی پلانٹ شاپنگ تو چلیے اب شروعات کرتے ہیں چھوٹے سے پلانٹ سے یہاں پر اور یہ دیکھئے یہ بہت ہی دنوں سے میری بکٹ لسٹ میں تھا یہ ہے فرنس سٹرنگ آف ڈالفنز اور اتنی آسانی سے آپ کو یہ کسی بھی نرسری میں نہیں ملتا ہے میں نے یہاں بہت ڈھونڈا مجھے کہیں بھی نہیں ملا آن لائن بھی میں نے چیک کیا لیکن یہ بے روٹڈ پلانٹ سیل کرتے ہیں آن لائن اور بہت زیادہ پرائز ہوتی ہے تو اس وجہ سے آج تک میں نے اس کو نہیں آج کیا تھا لیکن فائنلی میرے گھر کے پاس ایک نئی نرسری کھولی ہے تو یہ جو تینوں پلانٹ ساپ دیکھ رہے ہیں یہ وہیں سے پرچیس کر رہے ہیں اور وہیں پہ مجھے یہ سٹرنگ آف ڈالفنز ملا اور بہت ہی سستے داموں میں مجھے یہ ملا ہے اسی پاٹ میں لگا ہوا تھا اور صرف اور صرف سکسٹی فائز روپیز میں مجھے یہ سٹرنگ آف ڈالفنز ملا ہے اور کیونکہ اب سردیاں آ رہی ہیں تو سکولنز کا گروہد کا پیرڈ ہے اب تو ہوپ فولی یہ میرا جو سٹرنگ آف ڈالفنز ہے اچھے سے گروہ ہونے لگ جائے گا تو یہ ہے سٹرنگ آف ڈالفنز نیکسٹ ہے یہ میرا ائر پلانٹ تلانسیا سائنیا اسے آپ اس طرح پاٹ میں بھی گروہ کر سکتے ہیں یا تو از این ائر پلانٹ بھی آپ اسے گروہ کر سکتے ہیں کہیں پہ بھی آپ اسے ٹنگا دیجئے یا کسی لکڑی کے اوپر بارک کے اوپر رکھ بھیجئے تو یہ یہ ہی چلتے رہتے ہیں از ای نورمل ائر پلانٹ یا تو آپ اس طرح کوکنٹ چپس اور سپانش موس سپاگنم موس اس کے اندر اگر آپ اس پلانٹ کو رکھ دیں تو اس میں بھی جو ہے اس پاٹنگ میکس میں بھی یہ بہت اچھے سے گروہ کرتے ہیں ان کو زیادہ وارٹنگ کی ضرورت نہیں پڑتی صرف اور صرف آپ نے جو ہے ان کی ٹائم لیے مستنگ کرتے رہنا ہے یہ بہت اچھے سے گروہ کرتے ہیں ان کو جو ہے پنک کوئل یا پرپل کوئل بھی کہتے ہیں کیونکہ ان میں جو ہے پنک کوئل کلر کے پرپل شیفٹ میں فلاہز آتے ہیں جو بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں تو یہ ہے تلانسیا سائنیا اور یہ مجھے 3.50 روپیز میں ملا ہے وچہ مجھے لگتا ہے کیونکہ میں نے بہت جگہ پر یہ دیکھا ہے آن لائن بھی میں نے اس کی پرائس چیک کر یہ بہت مہنگا یہ پلانٹ ملتا ہے تو یہ دیکھئے اتنا خوبصورت پورا پورٹ میرا بھڑا ہوا ہے بہت ہی اچھا کلمپ ملا ہے مجھے یہ ہے تلانسیا سائنیا اور یہ ہے آج کی میری پرچس کا فائنل پلانٹ تو یہ ہے کلیریم تھائی بیوٹی آج کلیریم بہت پسند آنے لگے ہیں کوشش تو کر رہی ہوں اپنے گارڈن میں ان کو گروہ کرنے کی لیکن ابھی تک تو مجھے اچھا سکسس نہیں ملائے کیونکہ میرے یہاں بہت تیز دھوپ پڑتی ہے اور ہوا جو ہے سکھی ہوتی ہے لیکن پھر بھی اس پلانٹ کی جو بیوٹی ہے اس نے مجھے بہت اٹریکٹ کیا دیکھیں اس کی فوڑیج کتنی خوبصورت لگتی ہے یہ پنک اور گرین کلر کا جو کمبینیشن ہے کتنا پیارا لگ رہا ہے اور ویسے تو یہ پلانٹ بہت ہی مہنگا ملتا ہے پہلے بھی میں نے نرسریز میں اس پلانٹ کو دیکھا تھا لیکن کیونکہ اس کی قیمت بہت زیادہ تھی تو میں نے کبھی بھی اس پلانٹ کو لیا نہیں فائنالی یہ مجھے بہت ہی اچھے ریٹ میں مل گیا یہیں پاس کی نرسریز میں دیکھیں اس میں دو پلانٹ بھی لکے ہوئے اور نہیں نہیں اب ان میں لیوز بھی آ رہی ہیں اور یہ ایک ایسا پلانٹ ہے جو بینگلو کلائمٹ میں سال بھر بہت اچھے سے چلتا ہے دورمنسی میں بھی نہیں جاتا ہے چونکہ ہمارے یہاں کا کلائمٹ نورمنی موڈریٹ ہی رہتا ہے یہ مجھے فرنس صرف صرف 200 روپیز میں ملا ہے یہ ہے کلیڈیم تھائی بیوٹی تو یہ تھی میری چھوٹی سی پلانٹ شاپنگ فرنس کیسی لگی آپ کو ضرور پتائیے گا پھر ملتی ہوں فرنس کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اتباد نیکی